نمسکار جمہو کشمیر کی خاص خبروں میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ ساحل کیرنی چلی شروعات کرتے ہیں بولٹن کی نیشنل کانفرنس میں دلی میں حالی میں ہوئی سرف دلیے بیٹھک کے بعد گپکار گڑ بندن میں درار کی لگائی جاری اٹکلوں پر ورام لگایا ہے نیشنل کانفرنس نے صاف طور پر کہا ہے کہ پردان منطری کی سرف دلیے بیٹھک میں گڑ بندن کے طور پر نہیں بلائی گیا تھا اگر ایسا ہوتا تو گڑ بندن سے کیول ایک وقتی کو آمنطریت کیا جاتا ہم نے بیٹھک میں ایسا کچھ نہیں کہا جو گپکار گڑ بندن کے اجنٹے سے باہر ہو دلی سے شرنگاہ لوٹنے پر آج نیشنل کانفرنس کے پردان ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور اپ پردان میڈیا سے روبرو ہوئے تین سو ستر کے سوال پر عمر نے کہا کہ محبوبہ مفتی نہیں نہیں بلکی ڈاکٹر فاروق نے بھی یہ کہا ہے کہ بھاچپا کو انوچے تین سو ستر کو ختم کرنے کے اپنے اجنٹے میں کامیاب ہونے میں ستر سال لگ گئے ہم اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے بھلے ہی ہمیں ستر سبتہ یا ستر مہینے لگ جائیں عمر نے کہا کہ انوچے تین سو ستر کی بہالی کے لیے راجنیتک شانتی پوروک اور سمویدھینک طریقے سے ہمیں جو کرنا ہوگا وہ ہم کریں گے ادھر پریسیمن آئیوک بھی پرکریہ کو لے کر عمر عبداللہ نے کہا کہ ابھی حال میں آئیوک کی طرف سے ہمیں اپروچ نہیں کیا گیا ہے اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس کے لیے پارٹی پر مک نرنے لیں گے انہوں نے کہا کہ اگر پردیش میں چناف کرانے ہیں تو اس کے لیے راجے کا درجہ واپس کرنا ہوگا یہ بات کانگریس کے ورش نیتا گلام نبی ازاد نے بھی صرف دلی بیٹک میں پردھان منتری موڈی کے سمکش رکھی ہے اگر بلایا گیا ہوتا تو اس کے طرح سے ایک ہی وہاں پہ بات کرنے کے لیے بلایا گیا ہوتا ہے وہاں پہ جو پارٹیز ہیں انہیں وہاں دعوت دی گئے وہاں پہ نیٹنل کانفرنس پی ڈی پی اور سی پی آئی ایم جو گھپکار ایلائنس کے میمبرز ہیں انہوں نے میٹنگ میں شرکت کی لیکن میٹنگ میں شرکت کر کے ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو گھپکار ایلائنس کے اجنڈا کے باہر رہی ہو آخر کار گھپکار ایلائنس نے کیا کہا ہے کہ پانچ اگرس دو ہزار انیس کو ہم قبول نہیں کرتے اور اس کے لیے جو ہمیں constitutionally, peacefully, legally, politically جو ہمیں کرنا ہوگا اس کو undo کرنے کے لیے وہ ہم کریں گے الفاظوں میں وزیر آزم صاحب کے سامنے نہ صرف محبوبہ مفتی صاحب نے فاروق صاحب نے بھی یہ کہا کہنا بی جے پی کو ستر سال لگے اپنا تین سو ستر کو ہٹانے کا اجنڈا کامیاب کرانے میں ہمیں اگر ستر ہفتے ستر مہنے یا جتنا ٹام لگے گا ہم اپنے نشن سے پیچھے نہیں دلیمیٹیشن کمیشن is concerned پارٹی has made it very clear they have authorized دلیمیٹیشن کمیشن to take a view as and when necessary there has been no fresh approach to the national conference from the دلیمیٹیشن کمیشن as and when the دلیمیٹیشن کمیشن makes an approach to the national conference دلیمیٹیشن کمیشن کمیشن سواستے ویبھاگ تیسری لہر سے نپٹنے کی تیاریاں شروع کر چکا ہے اور اس کڑی میں پیرامیڈیکل سٹاف کو بھی اور دکش بنایا جا رہا ہے جمہوں کے جی ایم سی اور ایس ایم جی ایس اسپتال میں ڈی آر ڈیو اسپتال کے پیرامیڈیکل سٹاف کی ٹریننگ شروع ہو چکی ہے ایس ایم جی ایس اسپتال کی نیکو وارڈ میں پیرامیڈیکل سٹاف کو بتایا جا رہا ہے کہ بچوں کا سنکرمن سے کیسے بچاف کیا جا سکتا ہے ادھر جی ایم سی اسپتال میں پیرامیڈیکل سٹاف کو ویسکوں کی تیک پال کا پارٹ پڑایا جا رہا ہے پیرامیڈیکل سٹاف کینے پیرامیڈیکل سٹاف کیرامیڈیکل سٹی کھیں کیسے بچوں کی کیار کرکے پہلے بھی ہم جلتے بھی یہاں پہ انچارجز ہیں ایم سبھی ٹرین سٹاف ہے ڈیلی سی ٹریننگ کر کے ہم آئے ہوں ابن سی کی ٹریننگ ہم نے کر رکھتے ہیں سبھے انچارجز نے تو آگے بھی ایسی پہ پرده رہنیڈیکل ہمارے لئے آتے ہیں تو ہر چیز کو سیتھنے کے لئے ہم یہاں پہ ازا جونیر سٹاپنا سبورک کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہمیں بہت کچھ مل رہے ہیں یہاں کا جو سٹاپ ہے وہ بہت کچھ مل رہے ہیں اور بہت کچھ ان سے سیتھنے کو مل رہے ہیں اور ہم ڈی آڈیو کا بھی تھانکس کرنا چاہیں گے کہ جنہوں نے ہمیں ایسے اپورچنیٹی دی اور جیسے تھرڈ وی پردکٹیڈ ہے اور ہم اپنے آپ کو ٹرین کرنے ہیں کہ ہمارے چوبی سٹی میں پیڈی آٹکس ہیں وہ کوئی بھی سفر نہ کریں اور ہم یہ جو کوبید آئیتین ہے اس کو جلد سے جلد عبر کریں I am appointed as junior staff nurse in ڈی آڈیو hospital and here I am for training in SNTS hospital and I am posted in Niku and we are getting here to learn a lot especially in پیڈی آٹکس as the third wave is predicted for پیڈی آٹکس only that's why we are learning here for the pediatrics only in order to execute as per the predicted third wave of COVID-19 آرسپورہ میں جاری COVID vaccination کی پرکریہ کے دوران بھوال ہو گیا ٹکہ لگوانے آئے کچھ لوگوں نے آروپ لگایا کہ ان کا نمبر آنے پر یہاں تینات سٹاف نے انہیں ویکسن ختم ہونے کا حوالہ دے کر بیرنگ واپس لوٹا دیا وہ صبح سے کتار میں لگے ہوئے تھے لیکن آخرکار ان کے ہاتھ مایوسی ہی ہاتھ لگی ادھر لوگوں میں اپجے روش کی سوچنا ملتے ہی تحصیلدار گندیب کمار موقع بر پہنچے اور اپنا پکش رکھا انہوں نے بتایا کہ اس سینٹر میں 120 کا کوٹا پورا کر لیا گیا تھا اور کچھ لوگ سلوٹ بک کروائے بغیر ہی یہاں پہنچ گئے تھے جنہیں یہ سوویدہ نہیں مل پائی مل پہنچے دو سینٹر کل رہے ہیں ایک ٹیسٹنگ سینٹر چل رہا ہے اور ایک ویکسنگ کا سینٹر چل رہا ہے تو ویکسنگ کی جو ٹوٹا بکنگ کی 120 کی بکنگ کی وہ ہم نے پورے کروئے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ بغیر سلاٹ کے جہاں پہ آگے ہیں ان کی ورہا ساہی جہاں پہ راش ہو گیا ہے تو ہم جہاں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دو سینٹر اور ویکسنگ کا بڑھا جائے اس کی سرط جرورت ہے چار کے آروپ لگائے ہیں یہ معاملہ کچھ پریواروں کے نئے راشنکارڈ بنوانے کا ہے سرپنچ کی ماں نے تو اس بابت ٹی ایس او کو افغد کروایا گیا تھا لیکن اس نے انہیں سرکاری عدیش کا حوالہ دے کر راشنکارڈ بنانے سے منع کر دیا تھا حالکہ اسی ٹی ایس او نے بعد میں کچھ پریواروں کے راشنکارڈ بنا بھی دیئے جس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے فتح چند کے انوصار سرکاری عدی کاری پنچائتوں کے پردینیدیوں کی ناس سنتے ہوئے پچھلے دروازوں سے لوگوں کے کام کر رہے ہیں جس کی سرکار کو جانچ کروانی چاہیے چیک کے لوگ کچھ میرے پاس آئے ہیں یہ راشنکارڈ سیپریٹ کرنا ہے میں نے انس کی اوفیشل چھتھی بنا کے ٹی ایس او آرسپورہ کو ناؤ ستمبر دو جار بیس کو چھتھی دیئی انہوں نے مجھے دو تین دن کے بعد میرے پلائی دیا کہ یہ راشنکارڈ جو ہے بند ہو چکی ہیں وومنٹ آرڈر ہے دو جار سولہ کا ہم اسے راشنکارڈ سیپریٹ بنانا جو ہے نہیں بنا سکتے لیگن کری پندرہ دن کے بعد میں وہی ٹی ایس او آرسپورہ جو چار راشنکارڈ جو میرے پاس پروف ہے انہوں نے سیپریٹ کیے پیسہ لے کے پیسے میں میری وقت کر کے انہوں نے جو راشنکارڈ جو سیپریٹ کیے ہیں تو جو ایسے اگر گورنمنٹ آرڈر ہے تو جو راشنکارڈ کیسے بنگے لوگوں جو ہمارے پاس آتے ہیں اپنی پرابلم لے کے اپنی سمسے لے کے لیکن ہم سمسے لے جب دپارٹمنٹ کے پاس میں جاتے ہیں تو ہماری وہاں پہ سنوائی نہیں ہوتی ہے دوسری طرف سرکار ہمیں بولتی ہے کہ پنچیت جو ہے فلی امپاور ہے تو جی کیسے امپاور ہو جا کہ پینچز اور سر پینچز کی کہیں سنوائی نہیں ہو رہی ہے دپارٹمنٹ کے طرح تو میں آدھر نیا میچری منوش انہیہ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ایسے آدم کے ساتھ ایک جوٹ جمہو سنگھٹن کے زلہ کشتوار کے پردھان کو بے وجہ گرفتار کیے جانے کے آروپ میں جمہو میں آج کارکرتوں نے پردرشن کیا سنگھٹن کا آروپ ہے کہ ان کے نیتا کو بھاجپا کے اشارے پر نشانہ بنایا گیا ہے جسے ورداشت نہیں کیا جائے گا کارکرتوں نے پولیس ویباہ کے اوچھے دھکاریوں سے اس کا سنگیان لیتے ہوئے کشتوار کے ایسوچوں اور ان کے صحیحگیوں کے خلاف کاروائی کرنے کی مانگ کی پولیس کے ساتھ ہمیشہ کارکرت کرتی ہے پبلک کو بینہ انکرمنینٹ کرے ہوئے پروٹیسٹ کرتے ہیں مدے اٹھاتے ہیں پبلک کی بات سامنے رکھتے ہیں بھاجپا کو یہی باتیں چپ رہی ہیں سرکار دوارہ گرامین شیطروں کی کائل کل کرنے کے لیے کئی یوجنہ شروع کی ہیں ان یوجنہوں کے مادہم سے سرکار گرامین حلقوں میں جنتہ کو بجلی پانی اور سڑک جیسی بنیادی صوبدائیں اپلک کروانے کے دعوے بھی کر رہی ہے سرکار کے ان دعوے میں کتنا دم ہیں اس کی پول کھول رہے ہیں زلہ پونچ کے منڈی تحصیل کے ساتھرہ بلوک کے گاؤں کے فتح پور کے لوگ یہ جیلہ پونچ کی تحصیل منڈی کے بلوک ساتھرہ کا علاقہ ہے اس لئے آنکھے کو تحصیل مکھیالے سے جڑنے کے لیے سرکار نے دس سال پہلے سڑک کا نرمان کارے شروع کیا تھا لیکن اتنے سال بھی جانے کے بعد بھی یہ سڑک کا نرمان کارے پورا نہیں ہو سکا ہے جس کے کارن اس بلوک کے لوگوں کو خستہ حال سڑک پر جان جوکھیں میں ڈال کر سفر کرنا پڑ رہا ہے روڑ کی طرف دیکھا جائے اور روڑ کا حال دیکھا جائے کہ یہاں سے وہ غریب لوگ جو منڈی سے چال کر یہاں تک آتے ہیں زمان اٹھا کر لاتے ہیں گاڑی کا کوئی نظم نہیں ہمیں یہ مشکلات ہے کہ دس سال سے ہماری اس روڑ کی خستہ حالت ہے اور ہم بہت پریشانی پریشانی یہاں سے اور بہت کھڑے پڑے ہیں اور روڑی ڈالی تھی وہ بھی سب ڈکل گئے روڑ سے تو بہت پریشانی ہے سر روڑ کی فتحپور سے منڈے جانے والے اس سڑک کی خراب حالت سے بلوک کی قریب پچاس ہزار کی جنسنکیا بری طرح سے پرہاویت ہو رہی ہے ہر روڑ اس بلوک کے کئی گاؤں کے لوگ اسی طرح جان ہتھیلی پر رکھ اپنی اپنی منزل کی اور بڑھتے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا ایریا یہ ایک چھوٹی سی روڑ جو آپ کو دیکھ رہی ہے آئے گی اس میں تقریبا تقریبا پچاس ہزار کے قریب سننکوٹ سے ادھر کی یہ عبادی ہے ساری اس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہے سڑک کا نرمان کارے پورا نہ ہونے سے اس تھانی لوگوں میں بھاری گصہ ہے ان لوگوں کے مطابق چناؤں کے دوران تمام پارٹیوں کے نیتہ شیطر کے وکاس کے ساتھ ساتھ اس سڑک کا نرمان پورا کرنے کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن جب چناؤ ہو جاتا ہے تو کسی بھی پارٹی کا نیتہ سڑک کا نرمان کارے کروانا تو دور انہیں پوچھے تک نہیں آتا ہمارے جب الیکشن کا دو ٹائم تھا تو سارے اپنی جگہ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ آپ اس کے بعد ہم روڑ کا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن سر آپ کی نظروں کے سامنے ہے کہ ہماری روڑ کتنی خراب ہے بلوک ساتھرہ کے قریب ایک درجن گاؤں کے لوگوں نے اب سرکار سے اس سڑک کا نرمان کارے جلد پورا کرنے کے ساتھ ساتھ پشڑے پن کے شکار اس علاقی کا وکاس کرنے کی گوہر لگائی ہے میری یہ ہی ریکویسٹ ہے کہ حکومت وقت ہماری سروڑ کی طرف توجہ دیں اور حاصل طور پر انتظامیاں جو ہماری دسٹرکمنٹس کے ڈیسے صاحب ہیں اور جہاں کے جو بڑے لوگ ہیں وہ ہمارے سروڑ کی طرف توجہ دیں سار خومت وقت سے ہم یہی کہیں گے کہ ہماری سروڑ کا رپیئر کیا جائے اور ہماری پریشانی کا حال نکالیں سڑک کی پریشانی سے کیول جلہ پنچ کی بلوک ساتھرہ کے لوگ ہی نہیں بلکہ جمہو کشمیر کے انہیں دور دراز علاقے کے لوگ بھی اسی طرح کی پریشانیوں کا سامنہ کر رہے ہیں سرکار نے ان کی سوڑہ کے لئے سڑک کا نرمان کارے تو شروع کر دیا ہے لیکن کئی سال بھی جانے کے بعد سرکار نے اس سڑکوں کے نرمان کارے کو پورا نہیں کیا جس کے کارن سوڑہ دینے کی بجائے یہ سڑک لوگوں کے لئے جی کا جنجال ثابت ہو رہی ہیں سرکار نے جمہو میں ویکنڈ لوگڈون کو ختم کر دیا ہے سرکار کے اس فیصلے کے بعد جمہو کے دکانداروں کے چہروں پر رونک لوٹ آئی ہے دکانداروں نے جہاں سرکار کے اس فیصلے کا سواگت کیا ہے وہیں لوگوں سے ایسو پی کا پالن کرنے کی بات کہی ہے دکانداروں کے مطابق پچھلے کچھ مہینوں سے لگاتار کرونا کرفیو سے ان کی دکانداری بری طرح سے پرباہویت ہو رہی تھی ویپاری ورگ میں بھاری مایوسی چھائی ہوئی تھی لیکن سرکار کے اس فیصلے نے انہیں راحت پہنچائی ہے امید ہے کہ بزار کھلنے کے ساتھ ساتھ ان کا کارکوبار بھی پہلے کی طرح چلنا شروع ہو جائے گا یہی ایک سندیج دوں گا کہ جی جنگ سے انلاک ہوا ہے اور اس سے دکانداروں کو ایک ان کے چہرے پہ رونک آئی ہے ان کو ایک امید جگی ہے کہ اب دکانیں کھلی ہیں تو کسٹن بھی آئے گا ابھی لیکن جو کرونا کی تھرڈ ویو کا بھی ایک لوگوں میں بھے کا ایک سنچار ہو رہا ہے کیونکہ روئی میڈیا اس کے بارے میں کافی جوڑ چھوڑ سے باتیں کر رہا ہے تو ایک ڈر کا محل تو بنا ہوا ہے لیکن پھر بھی گھر پر بیٹھ کے جو دکانداروں میں نراشہ آگئی تھی وہ اب دکانیں کھلنے سے ختم ہو گئی ہے اور آپ دیکھیں ابھی کسٹما نہیں ہے بزار کے اندر اتنا کیونکہ گرمی بھی ہے اور لوگوں کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک دکاندار امید پہ ہی کام کرتا ہے کہ اگر میری دکان کھلی ہے تو وہاں پہ کام بھی ہوگا ٹھیک ہے اب گورنمنٹ نے بزار کھول دیا ہے ہم اس کا ایس او پی کا پالن کریں اس مہا ماری کو بڑھنے نہیں دے اس کے ساتھ لڑائی لڑے اور اس مہا ماری کی جلدی جلدی خاتمہ ہو اور ہم تندرست ہوں اور سیف ہوں جمعو میں جہاں سرکار نے ویکنڈ لاگڈون کو ختم کر دیا ہے وہیں جمعو کے ویئر ہاؤس ٹریڈرز فیڈریشن نے اپنے سطر پر ویکنڈ لاگڈون جاری رکھنے کا فیصلہ لیا ہے فیڈریشن نے ویکنڈ لاگڈون لگلے تین ہفتوں تک جاری رکھنے کا فیصلہ لیا ہے فیڈریشن کے پردھان دیپا گپتہ نے بتایا ہے کہ کرونا کی دوسری لاہر پر بھلے ہی کابو پا لیا گیا ہے لیکن تیسری لاہر کا خطرہ ابھی بھی برقرار ہے لہٰذا لوگوں کی سرکشہ کو دیکھتے ہوئے صرف سمیتی سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے یہ ایک اتحاسک فیصلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں مانوتہ کا دیان رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے اور خاص کر جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلٹا پلس ویریانٹ کا کیس جو ہے وہ پایا گیا ہے اور اس ستھی کا ہم نے پورا جائجہ لیا ہے اور جو ہے ہم نے لاکڈاؤن کا فیصلہ لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس لاکڈاؤن سے ہم لوگ سارے اویر ہوں گے اور جو ہے آپ سمجھو یہ ایک بڑا دکھدائی ملکی ایک بڑا مشکل فیصلہ ہے اور کیونکہ بند کرنا کوئی سادارن بات نہیں ہوتی ہے اس سے کافی نقصان ہوتا ہے لوگوں کا لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ہم نے جو جمہوں کے لوگوں کی جان بچانی ہے اور ہم نے سینئر میمبر اور میری لوگوں کی جب میٹنگ ہوئی اور میرے ایکس پریزیجنٹ بھی اس میں شامل تھے اور ان کی جب ہماری میٹنگ ہوئی تو ہم نے یہ ویلنٹلی فیصلہ لیا کہ ہم ویکنڈ لاؤگڈون پہ جائیں گے آج آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مارکٹ جو ہے ساری بند ہے واہن چالکوں کو یادا یاد نیموں کے بارے میں جاک روک کرنے کے لیے یادا یاد ویبھاگ کی اور سے تیس جن تک وشیش ابھیان چلایا جا رہا ہے اسی کڑی کے تحت جمہو شہر میں ٹرافک پولیس کی اور سے جگہ جگہ ناکے لگا کر نیموں کا اولنگن کرنے پر واہن چالکوں کو روک کر انہیں نیموں کا پارٹ پڑایا گیا دو پہیا واہن چالکوں کو ہیلمٹ پہنے اور چار پہیا واہن چالکوں کو سیٹ بیلٹ باندھ کر ڈرائیو کے پرتی جاگرک کیا گیا نمسکار سب کو یہ جو ہمارا ٹرافک کیمپین چل رہا ہے اس کا آج چھٹا ساتما دن ہے یہ تھرٹیت تک ہم لوگ یہ کیمپین کر رہے ہیں اور ہماری جو کیمپین ہے اس کا جو ریزن فور جس کیمپین ہے کہ لوگوں کو آویر کیا جائے کہ جو ویزیبل فینسز لوگ کرتے ہیں جیسے کی ہیلمٹ نہیں پہننا اس کے علاوہ سیٹ بیلٹ نہیں پہننا چلتے ہوئے موبائل یوز کرتے ہیں یا پھر ٹرپل رائیڈنگ کرتے ہیں ان سب چیزوں کو لے کے ہم لوگوں کو آویر کر رہے ہیں کہ جو ہیلمٹ ہے یہ دونوں پیسنجرز جو گاڑی پہ سکوٹر پہ سفر کرتے ہیں دونوں کے لئے امپورٹنٹ ہے اور اس کا جو فائدہ ہے وہ جو ڈرائیور رہا ہے اور اس کا کو پہ سنجھ جا رہا ہے اس کو ملتا ہے تو یہ سیلف سیفٹی ہے اس کے لئے تو مطلب انفورسمنٹ اس طریقے سے جو کرنے کی ہماری ضرورت پڑ رہی ہے ہونی نہیں چاہیے ان فرس پلیس بٹ چونکہ لوگ اس کو شاید دیے سمجھتے ہیں کہ یہ قائدہ قانون ہائی نہیں ہے کی پیچھے والے کے لئے تو لہٰذا ہم اس کیمپین کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بھی قانون کا پارٹ ہے آپ کو جو فائن اس میں آگے والے کو نہیں پہننے پہ ہوتا وہ ہی فائن جو ہے ایک ہزار روپے کا وہ پیچھے نہیں پہننے والے کو بھی ہے انٹرنیشنل انٹی ڈرگس ڈے پر آج وشف بھر میں کئی سنستائیں لوگوں کو نشے کے دش پرواہوں کے بارے میں جاگ رکھ کر رہی ہیں کٹھوا میں آج ڈسٹنس رنرز سپورٹس کلب کے جونئر ونگ نے ایک میراثن کے ذریعے لوگوں کو ڈرگ سے دور رہنے اور نشے کے سوداغروں کی جانکاری پولیس کو دینے کا احوان کیا تاکہ انہیں کڑی سے کڑی سزا دلائی جا سکے نشہ کھوری کے خلاف اور ان کے خلاف جو نشے کے سوداغر ہیں جو اس کو بیجتے ہیں جو اس کو کھریتے ہیں تو انگلیش میں اس کی بات کریں تو آج دن ہے انٹرنیشنل ڈے اگنگیس ڈرگ 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 ابیوس اور ایلیسٹ ٹریگنگ مینز ڈرگ کا گلت اپیوگ اور اس کو بیچنا اس کو کھریدنا جس سے ساری دنیا آز کل تواہ ہوئی ہے تو اس سال کا جو یہ انٹرنیشنل ڈے منایا جا رہا ہے انگیس ڈرگ ابیوس اور ایلیسٹ ٹریگنگ اس کا جو تھیم ہے اس سال کا وہ ہے کی لوگوں کو كلیر کرنا کہ اس ڈرگ جو ڈرگ آپ لیتے ہیں اس کو کیا نقصان ہے فیوچر میں اس کے کیا نقصان ہونے والے ہیں زیرا جمعوں میں پچھلے کچھ دنوں سے اٹھارہ ورش سے پہنتاریس ورش آئیو ورک کے لوگوں کا کرونا ویکسینیشن ابھیان چل رہا ہے اس ابھیان کے تحر جمعوں اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اس ورک کے لوگوں کو کرونا ویکسین کا ٹھیکہ لگایا جا رہا ہے اس ابھیان کے شروع ہوتے ہی ویکسینیشن سینٹروں پر لوگوں کی بھیڑ امڑی ہوئی ہے اگر بشنا کے ویکسینیشن سینٹر کی بات کریں تو یہاں بھی ویکسینیشن لگوانے والوں کی اتانتہ لگا ہوا ہے اور لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کی جم کر دھجیاں اڑا رہے ہیں تصویروں میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ سرکار کی ایس او پی کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور سواستہ ویباق اور پولیس کو ایس او پی کا پالن کروانے میں پسینیں چھوٹ رہے ہیں زلہ ریاسی کی تحصیل پونی کے ساتھ دھارمک ستھل رنسو شفکوڑی میں بزار جلدی بند ہو جانے کے کارن وہاں پر جانے والے شردھالوں کا کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو شردھالوں رات کو یہاں آتے ہیں اور وہی پر رکھتے ہیں انہیں اس دوران وہاں پر بھوجن کی ویوستہ نہیں ہو پاتی لوگوں کا کہنا ہے کہ جس طرح سے شریفیشنو دیوی کٹرابے دکانوں کی جو ٹائمنگ ہے وہی ٹائمنگ رنسو میں بھی ہونی چاہیے ساتھ ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے ڈی سی ریاسی کو بھی کہا اس بارے میں افغد کروایا تھا پر ڈی سی ریاسی نے آج وصن دیا لیکن ٹائمنگ کو نہیں بڑھایا ابھی کٹرابےشنو دیوی میں اب ڈی سی ریاسی سیم ہے ٹورسٹ سیم ہے وہاں پہ جو ٹائمنگ ہے سوہ آٹھ بجے سے لے کے شام کو گیانہ بجے تک اور سیم ڈی سیم چاترہ سٹیشن ہمارا ہمیں تو تین گھنٹے چھے گھنٹے ایکشنر لگتے ہیں شیف خوڑی میں کٹرابے سے جہاں پہ تو ہمارا ٹائمنگ جو ہے سوہ آٹھ بجے سے سوہ نو بجے سے لے کے شام کے آٹھ بجے دکھانے بند کرنی پڑتی ہیں تو اس سے بہت بڑی دکھت آ رہی ہے ہم نے ڈی سی صاحب سے بھی بات کی تھی ڈی سی چیئرمنگ سے بات کی تھی سب اور بھی آلہ عدیگر سے بات کی تھی ہم یہ گزارش کریں گے پوری عام پولیق عام جنتہ کہ اس چیز کو جو ہے جلد جلد اس کا ٹائم بڑھایا جائے تاں کہ آنے والے وقت جو ہے آنے والا سمیں جو ہے پہلے سے ہی کافی لوگ پریشانی میں ڈوبے ہوئے ہیں پھر سے ایک ڈجاز مل سکے پھر ہم چاہتے ہیں جو ٹوریسٹ آ رہا ہے اس کو کافی جہاں دکھت ہو رہی ہے کھانے پینے کی رہنے کی اب دیکھو رات کو سمسیاں بن جاتی ہے آٹھ بے بند کر دیتے ہیں دکھانے تو آٹھ بے کے بعد جو بھی ٹوریسٹ آ آئے گا کہ اس کو ہم کھانا نہیں کھلائیں گے تو جو ان کی فیملی ہوں گی ان کے بیو بچے ہوں گے تو کیا بھوکے رہیں گے ہم پرساسل سے یہی کہیں گے کہ ہمیں جو ڈابے کا ٹائمنگ ہے جیسے کٹرہ میں ہے ہمیں بھی ایسے شوٹ دی جائے باقی ہم سم جو ٹائمنگ گورنمنٹ نے رکھی ہے ہم ان کے ساتھ ہیں جو بھی شیلانی آتے ہیں جو بھی سردھالو آتے ہیں وہ جو کٹرہ کا رول ہے یہاں بھی فالو کیا جائے دونوں کا ڈشٹک ہے سیم ہی ہے اور یہاں اتنے زیادے لوگ نہیں رہتے ہیں جتنے کٹرہ میں رہتے ہیں یہاں کنڈیشن بہت بہتر ہے یہاں پوری طرح سے مارکٹ کھلنا چاہیے اور ہم چاہیں گے سرکار سے بھی چاہیں گے کہ یہاں مارکٹ کھلے یہاں کے لوکل لوگوں کو روجگار ملے لوکل لوگ جو ہے ہم لوگوں کی بطولت دو چار پیسہ پا جاتے ہیں جس سے ان کا بھوجن چلتا ہے روجگار چلتا ہے بہت سارے روجگار بھی یہاں نہیں ہیں سارے چیزیں پریٹن پر ہی اسطھیر ہیں تو ہم گورنمنٹ سے مانگ کرتے ہیں کہ یہاں بھی جو سبدھائیں کٹرہ میں ہوتی ہیں وہ سبدھائیں یہاں دی جائیں یہاں اور بہتر سبدھائیں دی جائیں ٹیٹمنٹ اچھا ہو جانچ اچھا ہو ویکسنیشن اچھا ہو ساری چیزیں اچھی طریقے سے یہاں کے لوکل لوگوں کے لیے بھی اچھی ہو باقی ہم لوگ ویکسنیشن یوپی سے آئے ہیں تو ویکسنیشن ہم لوگوں نے کروا لیا ہے میں چاہوں گا کہ یہاں کے لوگوں کی ویکسنیشن ہو جائے جانچ ہو جو بھی سبدھائیں مل رہی ہیں سب مارکٹ کھلیا ہیں ساری سبدھائیں یہاں کہ لوگوں کو ملنی چاہیے ہم کو بھوجن کرنا ہے ہم خود سلف بھوجن بنانے کی بہوستہ اپنی لے کے آ رہے ہیں بھی درسن کر کے پچھلے کئی ورشوں سے بشنا بلوک کی پنچائد سرکاریں آئی اور انہیں آج واسن دے کر چلی گئی لیکن کس نے بھی پل کا نرمان کارے نہیں کیا لوگوں کا اروب ہے کہ پل نہ ہونے کے کارن کئی گاؤں کے لوگوں کا پرشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وشیش کر برسات کے دنوں میں لوگوں کو آر پار جانے میں بہت پریشانی اٹھانی پڑتی ہے نالے پر پل نہ ہونے سے چھاتروں اور کسان سب سے ادھیک پر بھاویت ہو رہے ہیں ساری فائل روکی دیا ہے جتھے بھی روکی دیا ہے میں گورنمنٹ کے پیل کرنا کہ سارے پار وار آنے جانے دی بڑی دیکھتا ہے سارے بچے جڑے کچھ سکول آنے جاندے ہیں علے جاندے ہیں چاکمہ جاندے ہیں یہ بچہرے بڑے پریشان ہوں دینا جدو سارے برشانتی پانی ہیں دا تین میرے ہیں دے بلکل پجی ہیں دینا تین میرے دے بہت پانی جڑا بلکل تھوڑا ہوندہ دے باز ریتا چڑی ہیں دا آر پونتا ریتا چڑی ہیں دا یہ دے کارنسا نو یہ دی پول دی بڑی دیکھتا ہے اور سارے جڑے کشان پائی نا جڑے کہیں یہ دی فسل رہی ہیں دی لانے آلی پار یہ آسے لوگ پار جائیے فسل نہیں لائشک دے انہا رائی ہیں دا سار کافی ایریہ جڑا ہے یہ پر ملائے نربر کرتا ہے سار کم سکم رام گاڑا کول لیے تین ناند پر رام گاڑ ایدرہ سارے جڑے بھی آئے نا جنہا اللہ کٹھاڑ کریال پھاتے گاڑ کھواس پر ایدرہ سارا جنہا بھی آئے ریا یہ سارا ہی نہیں ملہا فارڈوں کردہ ہے میں آج جدہ نہیں دکھالا ہے کہ یہ کافی پرانی مانگ جڑی ہے ساری تو اس مانگ پورا کرنے آستے سارے لوگیں جڑی دکھت آن دی ہے یہ درچہ برسانتی جڑی ہے یہ جاڑا دکھت آن دی ہے یہ بچے جڑے جڑے نا چاکم آجرے دا آلائی سنگری سکول پڑھ دے نا انہیں گی جڑا سات کلو میٹرے لہا سفرے لہا تیہ کریے تا پھر آلائی سنگری سکول جانے پوندہ جدہ کنے اندی پڑا آئی دی ہے بڑی مسیلی بڑی اوہ ہندی ہے تاکہ انہیں گی پورا کم نی ملدہ آنکہ باکی گاڑ لیا ہے پہلے دن سارے بارڈرے ریا ہے اور بڑی سون جاتے DAVID پہلے گولا بھاری پہلے가요 گولا بھاری منے کلے ہficbu ہے یہ ہی سے س پہتے شارہ کرنے پوندہ اور سالے لوگیں بڑی دکھتان دیا خاص کر patio جڑے برسانتی نے گوڑھر لوگ بیٹھے دے β百 stomach يعنی کی پار Pengений چھلانے پوندتا دے نی پہتے س دنگ gh Rose یہ پہربار پہم learned اچانے یہ پہنچ kilometers جلدی کولا جلدی تیار کی جمہو کشمیر سے جڑی خاص خبروں میں فلحال اتنا ہی دیجئے اجازت نمسکار